موسیقی جب ہم موسیقی ریکٹر بنے تب نوشا جی شنکر جی گشتن یہ سب ٹاپ کے تھے پھر ہم کو چانس کیسے ملا اس لئے کہ منمون جی صاحب اور یہ جو دیریکٹر تھے وہ نئے دیریکٹر تھے ینگ تھے وہ ان کو کنٹرول نہیں کرواتے تھے وہ دھونڈ رہے تھے کہ ایسا کوئی مل جا ہے جس میں اس طرح کا کیلیبر ہو تو اس کو ہم لے لیں گے اور اس سے ہم اس طرح کا کام کروائیں گے تو اس طرح سے منمون جی نے چھلیا اس پکچروں کے بھی کام کروائے جو تو اس میں ساروں پکچروں میں یہ تھا وہ کہتے ہی تھے کہ شنکر جگیشن جانا جاتا ہے کمپوزر جب بھی کام کرتا کسی کا انسپریشن ہوتا ہی ہے سنجھے نا نوکوان کا ایلیکشن ام پہ رہا کہ آپ نے شنکر جگیشن کی سٹائل بہت یہ کیوں کیونکہ راج صاحب کی تکھریں دو تین آئی تو اس میں راج صاحب کا ایک سٹائل ہے میری ریکارڈنگ تھی فیموس سٹوڈیو میں تاردے پہ تو میرے سے پہلے شنکر جگیشن کی ریکارڈنگ چل رہی تھی تو ان کو پتا لگا کہ میں آگئی ہوں تو انہوں نے کہا اوشا کو اندر بولا لو مطلب یہ کسی نیز انگریت مطلب کوئی دو ہوتا تھا اندر باہر مت کھڑا ہوں ہاں سوری تو وہ کانا مہا چکار رہ تھا مرد 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 می جاؤگو تم سو جاؤ مرد 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 مجی mensen لاندilt mü مرد 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 ایسا مجھے بنانا ہے یہ گھانا کیسے بنا مجھے ٹرائے کرتی رہی ہے پھر میرا کو لگا نہیں اچھا نہیں پھر میں نے دن ایک گھانا بنانا ہے ہم و تم اور یہ سمان کیا نچا نچا سا ہے بولیے نبولیے سب سنا سنا سا ہے اب یہ گانا پر بن گیا ریکارڈن مطلب کس کو بولوں اس گانے کو آپ لیجئے ایسے ناسی صاحب آئے ناسی حسین جی ملے آرے اوشا آپ گانے بنانا بن کر دی ہیں کہ میں نے کہا نہیں ہے میں تو روز بنا دیا عادت پڑ گیا تو کہنے لگیا کونسا بنا ہے میں نے کہا آج میں نے یہ بنایا تو یہ سنا ہے وہ بولے یہ گانا تو میں لوں گا پچھر میں میں نے کہا کہ میں نے نہیں ہے کہ وہاں ڈالیں گے وہاں ڈالیں گے شامی جی کو بلا لیا شامی جا ہے میں تو گاؤں گا اس لئے پکچر میں ایک مکھڑا کی کنتر ہے مگر وہ گانا اتنا پسند میں نے کہا میں نے کہا میں جاؤں گا تم سو جاؤں سے میں نے یہ نہیں ہے میرے فیوریٹ ہمیشہ ہے شانکر جی کشن میں نے زندگی میں آپ کو چنایا تھا گانا سن کے میں انسپار ہوتا تو میرے فیوریٹ رہے ہیں وہ ایک گانا بنائے انہوں نے ایسا ہے بینہ آپ میزک گائے وہ آپ گانا نہیں گا سکتے آوارا ہوں آوارا ہوں لگتا ہے کم ہے آوارا ہوں تارررم آوارا ہوں تارررم آوارا ہوں تارررم دیکھیں تارررم وہ میزک ہے تو اتنا کمپوزیشن میں دم ہے ان کے آپ گانا بھی گاتے ہیں ساتھ میں میزک بھی گائے بینے آپ کو رکھتا ہے کہ کچھ کوبی کے اندر ہم تم ایک کے کمرے میں بند ہو اگر آپ ہم تم نہیں جلے گا ہم بہت مانتے ہیں ان کو شاخت وہ کچھ کرتے ہیں وہ چیز کو کوبی نہیں کرنا وہ گانا الگ ہے بلکل یہ گانا الگ ہے دیکھیں ایک سٹائل کو ہم نے کیا ہے اور انہوں نے جو ور کیا ہے نا وہ پبلک کے لئے مطلب ماس کے لئے بھی ہیں اور جو اچھے جانکار ہیں مطلب کلاسکل میزک کے وہ بلیں گے شنکرشن ہمارے گروہ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا اور برسات سے لے کے آخر تک ہم لوگ نے کام کیا اچھے ہوا کہ وہاں شنکرشن گئے تھے اور راہ صاحب سے باتچی چل رہے تھی تو راہ صاحب نے ان سے کہا بہی ایسے کہ پیچر پروڈکشن میں ایک پیچر بن رہی ہے جس میں میں ہی رو نہیں ہوں نہ میں ڈاریشن کر رہا ہوں اور یہ کھلی ہمارا پیسہ لگ رہا ہے اور یہ الگ چھوٹے بچے کی پیچر ہے ایسی ایک بنا رہے تو تم کیا بولتے ہو تو شنکرشن نے کہا کہ آپ دکترام کو یہ پیچر دیجئے تو انہوں نے پوچھا بھائی وہ کچھ کرتا ہے تو بھلے ہاں کرتا ہے ہم نے سنا ہے ٹون بین بناتا ہے کمپوشن کرتا ہے تو کچھ کم ہو جائیں گے ہم اس کو ہلپ کریں گے تو بھلے ٹھیک ہے اگر آپ یہ لوگ بول رہے تو ٹھیک ہے پھر پوری شنکرشن نے ساتھ پینتی چالیت سال سا کام کیا میں نے ایسی ریکارڈنگ ہوئی نہیں وہ صبح نو بجے ریکارڈنگ شروع ہوئی اور دوسری دن صبح چھے بجے ریکارڈنگ ختم ہوئی اس میں کم سے کم ڈیڑھ سو میشن تھے اور چالیس پچاس کوئر تھے یعنی کوروس گانے والی لڑکیاں وہ تھی مکس تھی سب لڑکیاں اور لڑکیاں ملکے اس میں پھر لتا جی کے علاپ تو صبح سے وہ نو بجے سے لے کے ریسل اور رات کو بارہ بجے تک وہ گانے کے بہت پاتھ تھے بھوت کیا پاتھ تھے کافی کافی چیزیں تھی وہ ریکارڈ کرتے گئے پاتھ ون بھائی ٹو بھائی ایسے کرتے گئے تو رات کو بارہ بجے گھر آیا میرا پردیسی اس کا ٹرن ہے آج میں ایک میزی ڈائٹر ہوں اس کے پہلے میزک ایرینجر ہوں لیکن سب سے پہلے میں ایک میزیشن ہوں میرے ایک ایمبیشن تھی کہ کبھی شنگ جی کسن کے پاس مجھے بجانے کے لیے ایک موقع مل جائے اور ایک موقع ملا ہے اگر فلم لوگ نہیں بھی دیکھیں تو بھی ڈس سن کے گانا پاکولر ہونا چاہی تو اس پہ آج کل زیادہ زور ہے پہلے ایک وقت تھا کہ جب اس چیز پہ کم زور دیتے تھے یہ ٹرن شروع آئے جب سے شنگ جی کشن نے میزک دینا شروع کیا اس کے پہلے کا جو پیرےڈ تھا اس میں اتنا زور نہیں دیتے تھے اس پیرےڈ میں فلم کو زیادہ مدین رہا رکھا میں جے کشن جی کی بات کروں گا جے کشن جی کی جیسا کمپوزر تو میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں بڑا ان کا فان تب رتھا اور ابھی بھی ہوں لیکن ہر چیز کو جانا ایک دن اور نہیں چیز کو جانا ایک دن اور نہیں چیز کو ای بس ای بس ای بس ای بس شنگ جاگیشن شنگ جاگیشن بہر وی جیسے 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 ملوڈی جیسے 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 جب میں نے ایک گانا سنا ہمارے گرو جی شنکر جیشن صاحب کا میں ڈیڈی کو بہت مانتا ہوں بہت سو سیکھا ہوں سے لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شنکر جیشن صاحب کا موسیم دلے اندر بہت سمانے لگتا ہے اب ایک چھوٹا سا لڑکا سن رہا ہے آوارا ہوں گردیش میں ہوں آسمان گاتا اور اس میں اگورڈن پیز آیا کرتا تھا آوارا ہوں یاد ہے پوغان جی آوارا ہوں آوارا ہوں یاد ہے پوغان جیشن میں ہوں میں نے چیز نوٹس کیا ایک چیز مسئل ہے نہیں وہ مسئل نہیں ہے کیا مسئل ہے آوارا ہوں یہ سور مسئل ہے اگر یہ نکال دو آوارا ہوں آپ میرا موہ دیکھ رہا ہے میں آپ کا موہ دیکھ رہا ہوں وہ چاہتے آوارا ہوں آوارا ہوں یہ بھی کرتے تھے مگر وہ فریز چاہیئے تھا آوارا ہوں اس کی کبلیڑھتا ہے اگر یہ نکال دو گانا ختم کیوں ختم سننے والی کو بزن دی ہندوستانی جو جنتا ہے وہ میزے دوبی بھی جنتا ہے ہندوستانی جنتا ہے ہندوستانی جنتا ہے سوریلا گانا کونسا ہے ہندوستانی جنتا ہے آوارا ہوں آوارا ہوں یہ نہیں ہوتا مگر شنگل کےشن ہی مہر وہ سب کی باپ ان نے کہا یہ جگہ ہے شنگل کےشن صاحب تیرا تیرا تیاری امر تیرے کیوں مجھے کو لگتا ہے در اس کے میوزک پیسز کیا بناتے تھے تیرا تیاری امر تیاری امر تیاری امر میں سوچتا ہوں یہ کیا کمال کام کر گئے ہیں آجا ہائی بہاری تیاری امر تیاری امر تیاری امر تیاری امر تیاری امر دل دھڑکتا تھا ان کی ٹونس ان کی دل دھڑکتا تھا آپ آلترا بھی یاد کرتے ہوں گے اس گانے کا میں لاتشی سے کبھی بھی بات کرتا ہوں یہ کیسے گایا تیاری امر یہ کہنا تیاری امر تیاری امر تیاری امر تیاری امر یہ روانس ہوتا تھا میں فان آف شنگل جگہشن جب میں پان سال کرتا چھے سال کرتا میں نے وہ گانا سو رہا تھا اور وہ پیس کی وجہ سے میں سنگیت کار بنا موسیقی 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 موسیقی